اسلام علیکم سٹوڈنٹ ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہواوے وائی سیون پرائیم ٹو تاؤزن ایٹین اس کا ایف آر پی ان لاک ون کلک پر کریں گے ایکوار ڈونگل کے ساتھ اس وقت دیکھیں میں پہلے آپ کو فون آن کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ فون جو ہے کیونکہ میں نے یہ فون پہلے ہینڈل کیے میں اس لیے مجھا آئیڈیا ہے کہ یہ کوالکم چپ سٹ کے ساتھ ہے بٹ آج اتفاق سے انٹرنیٹ بھی خراب ہے تو گوگل سے میں چیک نہیں کروا پاؤں گا بٹ ابھی آپ دیکھ لیں فون کو گوگل سے آپ سپیک لکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں الڈین ال ٹونٹی وان موڈل نمبر ہے یہ دیکھیں اس وقت فون کو اصل میں ہارڈ ری سیٹ کر دیا گیا ہے اور ہارڈ ری سیٹنگ کے بعد اس کو اگر ہم آگے موڈ کرنا چاہیں تو جتنے بھی لائسنس اگریمنٹ ہے اگری ٹوال کر کے آپ آگے موڈ کریں گے تو یہ وائی فی کنیکشن ڈیمانڈ کرے گا اور اگر وائی فی کنیکشن آپ نہیں دیں گے تو یہ آگے موڈ نہیں کرے گا یا دیکھیں سکپ کا بٹن تو ہائی لائٹ ہے بٹ آپ اگر سکپ دبائیں گے تو یہ فون واپس یہ آپ کو وارنگ دے رہے گے اس کو جو ہے فیکٹری سیٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں آپ کو گوگل اکاؤنٹ دینا پڑے گا اب اگر ہم وائی فائی کے ساتھ کنیکشن کر بھی دیں تب بھی اس نے سکرین لاغ یا گوگل اکاؤنٹ مانگنا ہے اسی کو ہٹانے کے لیے بیسیکلی فون کو ری سیٹ کیا گیا ہوگا تو ابھی کیونکہ نیٹ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ بس کیبل کنیکشن کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ اس وقت ڈائٹا کیبل میں نے اس کے ساتھ کنیک کیا ہے یہ لکھا ہواوے وائی سیون پرائیم ٹو تھاؤزن ایٹین موڈل نمبر اس کا ایل ڈی این ایل ٹوانٹی ون ہے اگر آپ نیٹ سے جا کے سپیسیفکیشن چیک کریں گے تو کوالکم سنیپ ٹریکن کے ساتھ یہ فون ہوگا تو اب اس کا گوگل اکاؤنٹ ہٹانے کے لیے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو اس کو ای ڈی ایل موڈ پہ لانا پڑے گا تو ای ڈی ایل موڈ پہ اگر لیٹس کیوٹی پیچ ہوا تو یاد رکھے گا یہ ای ڈی ایل پہ نہیں آئے گا تو اس صورت میں آپ کو پھر ٹیسٹ پوائنٹ یوز کرنے پڑیں گے دیکھتے ہیں یہ فون ٹیسٹ پوائنٹ کے بغیر آ جاتا ہے یا نہیں یہ میں نے کام پورٹ جو ہے یہ ایکسپینڈ گئے یہاں پہ ہواوے کے تین پورٹس یا ڈیوائس نہ دیں یہ بیسیکلی میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت بھی ہواوے وائسکس ایک فون لگاو ہے اس کے کیمرے کے ذریعے کیپچرنگ ہو رہی ہے تو یہ تین آپشن اس کے آ رہے ہیں یہ فون جو اب لگانے لگا ہوں یہ اگر ای ڈی ایل موڈ پہ آ گیا تو ای ڈی ایل موڈ پہ لانے کے لیے دیکھیں اپنے فون کو آف کر کے والیم اپ ڈاؤن دونوں کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل لگانا ہے سمپلی ڈیٹا کیبل عام جو یوز کرتے ہیں اگر یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ دیکھ لیں جو فون آگے ہے چارجنگ کی طرف یعنی یہ کمانڈ کام نہیں کرے گی بلکہ ہو سکتا ہے یہ فلیشنگ کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تو یہ فون یعنی سمپلی جو ہے نہیں آئے گا ڈیٹا کیبل سے تو اب ملٹی کیبل ہم یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جیچ بلیک والا بٹن ہوتا ہے یہ کوالکم کے لیے ہوتا ہے دیکھ لیں فون آپ کو نظر آ رہا وہ فلیشنگ کی طرف چلا جائے لیکن کیونکہ ایسٹی کارڈ ابھی انسرٹڈ نہیں ہے کوئی ہم نے اس کی سیٹنگ نہیں کی بھی تو فلیشنگ تو ابھی نہیں ہو سکے گی اب ہمیں اس کو فورسلی آف کرنا پڑے گا آف کر کے یہ پھر آن ہو جائے گا خود ہی اس کو پھر ہم آف کریں گے اور ملٹی کیبل سے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ملٹی کیبل سے اگر ایڈیل پہ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ٹیسٹ پوائنٹ ہی یوز کرنا پڑے گا تو فون دیکھیں اس وقت آن ہو گیا ہے اور اس کو ہم آف کروائیں گے دوبارہ فورسلی میں نے اس کو آف کرنے کی کوشش کی تو بیسیکلی وہ ری سٹارٹ ہو گیا ری سٹارٹ ہونے کے بعد اب یہ آن ہوگا تو ہم اس کو دوبارہ آف کرواتے ہیں اور آف کروا کے ملٹی کیبل کے ذریعے دیکھتے ہیں یہ ایڈیل موڈ پہ آتا ہے یا نہیں اگر نہ آیا تو پھر ٹیسٹ پوائنٹ استعمال کرنیں گے اگر لیٹس کیوٹی پیچ نہ ہوا تو پھر یہ آ جائے گا یہ دیکھیں جی فون کو میں نے آف کر دیا اب میں ملٹی کیبل کا ایڈیل بٹن بلیک والا ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل کنیٹ کرتا ہوں پانچ سیکنڈ کے بعد بٹن ریلیس کیا جاتا ہے کیبل کنیٹ کریں کہ پانچ سیکنڈ کے بعد آپ جیسی بٹن ریلیس کریں تو یہ دیکھیں اب آپ کو نیچے آف دیوائیس میں جو فورت نمبر پہ کیوٹی لوڈر 9008 شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے فون ایڈیل مارٹ پہ آ گیا ہے کوئی لیٹس سیکیوٹی پیچ ویر نہیں لگی اب یعنی اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ٹیسٹ پوائنٹ کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے نیکس دیکھیں کیونکہ یہ آپریشن ایکوا ڈونگل کے ذریعے کرنا ہے تو اس کو ہم منیمائز کر کے اب یہ ایکوا ڈونگل جو ہے اس کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکوا کی اپلیکیشن ڈیسٹ ٹاپ پہ ہے اس کو ہم رن کرتے ہیں اور رن کر کے یہاں سے آپ نے دیکھیں کوالکم ٹیپ پہ آنا ہے ہواوے ٹیپ پہ نہیں جانا ہے خیر وہاں سے بھی ہو جائے گا بٹ کوالکم ٹیپ پہ آتے ہیں اور کوالکم ٹیپ پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے برینڈ چوز کرنا ہے ہواوے اب آپ سامسنگ کے بھی نئی فونز کو یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ مارڈل وائی سیون پرائم ٹو تھاؤزن ایٹین لسٹ میسج یوز کر لیں ٹھیک ہے مارڈل نمبر LDN L21 ہے اس کا یہ لسٹ میں دیکھ لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو پراپر مارڈل یوز کرنا پڑے گا اگر غلط مارڈل یوز کریں گے تو شاید فون بوٹ نہ ہو سکے یہ مارڈل لسٹڈ ہے اب ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ریڈ بٹن ہے اس پر کلک کیا جاتا ہے ریفریش کرتے ہیں اور یہاں آپ کو پورٹس میں فون شو ہونا چاہیے جبکہ ایڈیل پورٹ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یہ ابھی یہاں پر شو نہیں ہو رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں بلکہ اپلیکیشن بھی شاید سٹک ہو گئی ہے تو اس کو ہم پہلے ڈیوائس منیجر پہ ایک دفعہ پھر جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا فون ایڈیل پہ ہے بھی یا نہیں یا آپ ایک دفعہ کیبل اتار کے دوبارہ لگا کے چیک کر لیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی فون ڈسکنیکٹ ہو گیا کیبل کیونکہ میں نے انپلگ کی تھی اب میں دوبارہ اس کو ایڈیل موڈ پہ لانے لگا ہوں بلیک والا بٹن ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل لگاتے ہیں اور لگا کر پانچ سیکنڈ کے بعد بٹن ریلیس کریں گے اگر فون فریز ہو گیا کوئی بھی ہے مسئلہ ہے تو آپ کو پھر ایک دفعہ پھر فورس لی فون کو آن کرانا پڑے گا آن کروا کے آف کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ ایڈیل موڈ پہ آ گیا شو کر رہا ہے یہاں پہ تو یہی پورٹ آپ نے یہاں پہ بھی ایک و میں بھی سیلیٹ کرنا ہے اس جگہ پہ دیکھیں یہ جو آ رہی ہے دوسری موبائل کا وہ شو کر رہا ہے اب لسٹ یہ جو ڈراب ڈاؤن لسٹ ہے یہاں پہ کلک کر لیں اور کیاوڈی لوڈر نائن تھاؤزن ایٹ آپ کو سب سے نیچے شاید نظر آئے گا اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد ایڈیل موڈ رکھ کر یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنس آپ کو مل جائیں گے تو دیکھیں سامسنگ کے جو کالکم والے نئے فونز ابھی چل رہے ہیں ان کا ابھی آپ فرپی ون کلک پہ اس ڈیوائز سے کر سکتے ہیں لیکن ہم کیوں کہ ابھی ہواوے کو ہینڈل کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں سے آپشن صرف یہی چوز کرنا ہے ریموو فرپی یہ آپشن چوز کرنے کے بعد آپ ڈو جاب بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ پراغرس بار ایک ورڈ انگل آپ کو بتائے گی اور تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو فائنل سٹیٹس بتا دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ فون کی ڈیٹیلز ویرہ جو ہے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بوٹ فائلیں میچ کرانی ہوتی ہیں اگر وہ مس میچ ہو جائیں تو فون بوٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے آپ نے رانگ موڈل سیلٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کنیکٹیویٹی پراغرس آپ کو سارا سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ اب ہم ویٹ کرتے ہیں کمپلیٹ ہونے کا اس کی سٹوریج موڈل نمبر اور یہ دیکھیں یہ ایف آر پی ریموونگ آپریشن جو سٹارٹ ہو گیا اور یہ تقریبا آپریشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فون آٹومیٹکلی آپ کا ریسٹارٹ ہو جائے گا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ جائے گا ہواوے کا لوگو اور اب آپ نے بس جنرل سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کا ایف آر پی انلاک ہو چکا ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹ آسان سا طریقہ کار کہ اگر آپ کے پاس ایک ورڈونگل ہے اور آپ ہواوے کے فون کا بھی ایف آر پی انلاک جو ہے ون کلک کے اوپر کر سکتے ہیں ایڈیل موڈ کے اوپر تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پیر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ